افاق سپیرچول کلینک اور افاق سپیرچول کلینک ڈاٹ کوم ویب سائٹ کی طرف سے یہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور الحمدللہ روحانی حوالے سے یہ ہمارا چینل منفرد انداز میں آپ کے خدمت کرے گا اور آپ کے تمام روحانی مسائل روحانی علاج کے حوالے سے پیش آنے والی دکتیں اور تکالیف کو نہ صرف دور کرے گا بلکہ اس کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو روحانی علوم سکھائے بھی جائیں تاکہ آپ اپنی چار دیواری کو اپنی فیملی کو اپنے بزنس کو اپنے آپ کو کیور کر سکیں اور ساتھ ساتھ حسار حفاظت یعنی سیکیور بھی کر سکیں اس کی بھی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو فوری طور سے سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ترجیحی بنیادوں پر مل سکا کریں اور آپ اپنے تمام روحانی مسائل کا حل ایک پیج پہ ایک چینل پہ مکمل طور سے حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو روحانی مسائل پریشانیوں دکھوں اور پیشگیدیوں سے پاک کر سکیں تو آج بے شمار لوگ بے شمار دوست بے شمار احباب بے شمار بہنے اور بھائی بزرگ اور بچے مختلف مسائل کا شکار ہیں ذاتی اقبار سے کسی کو ملازمت نہیں مل رہی کسی کو کاروبار میں مسائل کا سامنا ہے کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے کسی کو اپنی اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ درپیش ہے کسی کو بے اولادی کا مسئلہ درپیش ہے یہ تو مسائل کی وہ فیرست ہے موٹی موٹی جو ان کی ذات سے متعلق ہے کچھ لوگ اپنے گھروں میں مختلف مسائل کا شکار ہیں مثلا گھرلو ناشا کی ہے میں بی بی کی آپس میں بن کے نہیں دے رہی بچے چار پانچ ہو گئے جوان ہو گئے شادی شدہ ہو گئے لیکن ان کا آپس میں کبھی بھی سلوک نہیں رہا یہ آپس میں جب بھی لڑتے ہیں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اسی طرح گھر میں مختلف سائیوں کا نظر آنا کپڑوں کا کٹ جانا خون کے چھیٹے پڑنا پانی کے بدبودال چھیٹوں کا احساس ہونا اور گھر کے کسی خاص حصے سے خوف آنا اور تو اور گھر میں مردار جانروں کا ملنا گندم کا ملنا کنک کا ملنا گندم کا ملنا اور ساتھ ساتھ چنے کی دال اور اس طرح کی چیزوں اور ہڑیوں کا ملنا یہ علامات ایسی ہیں جن کا تعلق گھر سے ہے اب گھر سے تعلق ہو یا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہو مسائل کا تو اس کا حل کیا ہے اس کی وجوہات سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ وجوہات کیا ہیں آج ہم وجوہات پر بات کریں گے کیونکہ ہمارا یہ بنیادی لیکچر ہے کہ جتنے بھی آپ کو مسائل درپیش ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تو آج میں آپ کو اٹس کر دوں کہ اس کی وجوہات پانچ ہیں سب سے پہلی وجہ اللہ کی پکڑ ہے کہ اگر مختلف مسائل کا سامنا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں نیک آمال بھی اختیار کرتے ہیں صدقہ خراب بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تکبر کے مرض میں مبتلا ہیں کسی کے حق تلفی کی ہے کسی کی زمین دبائی ہے کسی کی امانت میں خینت کی ہے کسی کے ساتھ اخلاقی سے پیش آئے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مظلوم کی بدعا کا شکار ہوئے اور مظلوم کی بدعا کا شکار ہوتے ساتھ ہی مسائل شروع ہو گئے اب جب تک اللہ سے توبہ نہ کر لی جائے پشلی پر ندامت شنیدگی کے آسو نہ بہا لیے جائیں اور آئندہ کے لیے اس مسئلے پر قابو پانے اور اس مسئلے سے احتراز اور پرہیز کرنے کا عظم نہ کر لیا جائے توبہ اللہ کیا قبول نہیں ہوتی اور توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ جس کا جو حق دینا ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے کہ جو دیر ہو گئی جو سویر ہو گئی اس پہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور اگر ابھی وہ حق موجود نہیں ہے جیسے پیسے ہیں زمین ہیں کوئی مالی حقوق ہیں تو ان کی لیے اگر ابھی موجود نہیں ہے تو یا تو معاف کرا لیا جائے یا مولد طلب کر لی جائے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ کا یہ عذاب اللہ کی یہ پکڑ دور ہو جائے گی اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے دوسری چیز جو اہم ہے کہ یہ سب باتیں کیوں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جادو جادو برحق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے اور ایسا زبردست ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتوں کے ذریعے سے جس کنگی پر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بالوں پر کیا گیا جن بالوں میں گریں لگائی گئیں اور جس کوئے میں دبایا گیا دفنایا گیا وہ سب فرشتوں کے ذریعے سے دکھا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن پاک کی ان دعا صورتوں کے نزول کے بعد یہ کہنا کہ میں بلیم نہیں کرتا میں نہیں مانتا میں نہیں اس کو سمجھتا میں تو یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب مجھے یقین کرنا پڑھ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں میرا ہر پاؤں گیلی جگہ پر پڑھتا ہے میں سونے کو ہر ڈالوں مٹی ہو جاتا ہے لوگ مٹی کو ہر ڈالیں سونا ہو جاتا ہے میرے ساتھ تھی میرے دوست میرے کلیگز بہت ترقی کر گئے میں ترقی کرنے کے بعد بھی تنزلی کا شکار ہو گیا تو یہ کہنا سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے خلاف ہے جب آپ پر جادو ہوا اور امت کی تعلیم کے لیے ہوا کہ تم پر ہوگا تو اس کی حفاظت کا اس کی حسار کا اس کے علاج کا تم نے کیا بندبس کیا ہے تو جادو برحق ہے جادو بھی اس کی وجوہات ہیں تیسری چیز ہے جنات جنات جادو جن ہوتے ہیں جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے لیکن وہ مسلط کردہ ہوتے ہیں کہ فلان شخص اس کا کاروبار تباہ کرو اس پر مقرر کیے گئے ہو فلان شخص اس کی نوکری تباہ کرو اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں فلان شخص ان کے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کرو اس کے لیے جنات مقرر کیے گئے ہیں فلان شخص اس کے اولاد نہ ہو اولاد میں رکاوٹ ہو اور مختلف بیماریاں پیدا کردو تاکہ وہ بیماریاں اولاد کی پیش پیدائش میں رکاوٹ بن جائیں تو اس حوالے سے یہ بھی جنات کی وجوہات ہیں یہ جادو تھا جہاں مسلط کیا جائے اور اگر کئی جنات رہائشی ہوں تو ان کا تعلق ان کو جنات کہتے ہیں اگر وہ تنگ کرتے ہیں رہائش میں وہ تنگ کرتے ہیں راستے میں وہ تنگ کرتے ہیں کسی خاص مقام میں تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں یا تو ان کو رہائش میں تنگی پیش آ رہی ہوتی ہے ان کے آرام میں خلال آتا ہے یا ہم نے کوئی ایسا کام کو غلط حرکت کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس تکلیف کے وجہ سے آپ کے اور میرے دشمن ہو جاتے ہیں اور چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے نظرِ بد نظرِ بد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق برحق ہے یعنی نظر کا لگ جانا حق ہے نظر کس کو لگے گی چھوٹا بچہ ہے خوبصورت اس کو دیکھا ماشاءاللہ نے کہا بہت اچھا بہت ہلڈی بہت خوبصورت نظر لگ سکتی ہے ایک اچھا لکھاری ہے کالم نگار ہے اور اسی طرح کتابیں لکھتا ہے رائٹر ہے وہ یار اتنی اچھی کتاب اتنا اچھا مضمون اتنا اچھا کالم اب یہ آئندہ ایسا نہیں لکھ پائے گا ایک شخص بہت اچھی تقریر اور خطبہ دے لیتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھی سیاسی تقریر کر لیتے ہیں لیکن اتنی اچھی تقریر اس کے بعد سے آئندہ وہ بشارہ نہیں کر پائے گا کوئی شخص علم میں تعلیم میں بہت اچھا ہے کوئی تیرے بچے کے اتنے نمبر تیرے بیٹے کے اتنے نمبر میرا بچہ تو بہت نکھٹو ہے نکارہ ہے اس شخص کو نظر لگ جائے گی آئندہ یہ عمومی طور سے اپنے ہر درجے میں ہر انتحان میں ناکامی کا سامنا نہیں کرے گا تو کم از کم مشکل سے کامیاب ہوگا یہ چیز اسی طرح جامر کو نظر لگ جاتی ہے دکان کو نظر لگ جاتی ہے کپڑوں کو نظر لگ جاتی ہے فیکٹری کو نظر لگ جاتی ہے گاڑی کو سواری کو نظر لگ جاتی ہے ہر چیز کو نظر لگتی ہے کیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا نظر برحق ہے لہذا برحق ہے تو اب اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اس کی تشخیص کیا ہے اس سے کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم بچ سکتے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس مستقل ویڈیو میں یہ ساری باتیں بتائیں گے کہ کیسے نظر اترے گی آخری بات جو اہم ہے وہ رجت ہے جو پانچویں نمبر کی چیز ہے وہ رجت کیا ہے کہ ہم نے دروش شریف کا سوال آگ پڑھا اور ایک نہیں کئی سوال آگ پڑھ لی ہے ہم نے آیت کریمہ کا سوال آگ پڑھا ایک نہیں کئی سوال آگ پڑھ لی ہے ہم نے سوریہ مضمبل ہزاروں کی تضاد میں پڑھی اور اس کے پیچھے کوئی مرشد کوئی استاد کوئی رہنما کوئی بیگ دینے والا کوئی سپریچرل سپورٹ کرنے والا نہیں تھا جس کا نتیجہ کا نکلا کہ اب کچھ نہ کچھ موقعات سے ہمارا رابطہ ہو گیا لیکن ہمارا محول متعفن ہے ہمارا اندر متعفن ہے ہم گناہگار ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہم خیانت کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں اور ہمارا ارزگرد کا محول فہاشی والا گانوں والا ہے اب جب وہ نیک موقعات آتے ہیں تو ہم نے اپنی جن مشکلات پریشانیوں کی وجہ سے یہ چلے کیے تھے اور بغیر رہنمائی کے کیے تھے اب وہ چیز آکے ہمیں مزید دکھ مزید تکلیف دیتی ہے کہ تم نے ہمیں ایسی جگہ پہ بلایا کہ جو ہماری پسندیدہ نہیں تھی لہذا ایسے لوگ جو رہزت کا شکار ہوں ایسے لوگ جو پاکلپن کا شکار ہو گئے ہوں مختلف وظائف کر کے دماغ کو لٹ گیا ہوں سب سے پہلے تو وہ اپنا جو کچھ پڑھ رہے تھے اس کو روکے اور کسی مستند ماہر سے رابطہ کر کے اپنا علاج کرائیں الحمدللہ ہم ان پانچ چیزوں کا نہ صرف علاج سے کھاتے ہیں علاج کرتے ہیں اور دنیا بھر میں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی سپیشلیٹی ہے کہ لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت عموماً نہیں ہوتی ہم وہیں علاج بھیتے ہیں یہ کہیں جا کے کرنے کی ہو ضرورت تو وہاں پہنچتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ انٹرنیٹ سے فیس بوک سے میگزین سے اور دیگر کتب سے آزاد کر کے آپ کو ایسا عمل دیتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ ہمارے نیٹرک سے اٹیچ ہوتے ہیں موقعات ہماری نگرانی میں آپ کو ریسکیو کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ شفاہ دیتے ہیں آپ مرم پٹی کے بعد خود مضبوط ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں اب آپ کو ہتیار کی ٹریننگ کرا کے اس قابل کر دیتے ہیں کہ آئندہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف قدم نہ اٹھائے اگر اٹھائے بھی تو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ دشمن ختم نہیں ہوتا دشمن کی طاقت دشمن کا عظم دشمن کا حوصلہ توڑنا اصل کام ہے اگر آپ نے یہ توڑ دیا اور آپ نے اس کے پہلوان کے مقابلے میں اپنا مضبوط پہلوان کھڑا کیا اور بتدریج اپنے پہلوان کو اپگریڈ مضبوط اور طاقتور بناتے رہے تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی آپ حق میں ہیں آپ سچ میں ہیں انشاءاللہ اب آئندہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر